آج ہم کیپٹر فور سٹارٹ کریں گے جس کا جو ہمارے پاس ٹائٹل ہے انوارمنٹ اینڈ انٹریکشنز اس میں ہم انوارمنٹ جو ہے ہمارا جو محول ہوتا ہے محول کیا ہوتا ہے ارد گرد کی جو چیزیں ہیں جو ہماری لائف کے اوپر افیکٹ کرتی ہے اینڈ انٹریکشنز کے ان کا ہمارے اوپر کیا اثر انداز ہوتا ہے اور ہمارا ان کے اوپر کیا اثر انداز ہوتا ہے تو یہ چپٹر فور ہے and we will try to learn about the concepts of environments and انٹریکشنز سو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو ایک definition ہے انوارمنٹ کی وہ کیا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ everything around an organism that effect its life is called its environment کے کوئی بھی چیز ہر وہ چیز جو کسی organism کی life کو effect کرتی ہے کسی living organism ہے یا non living organism ہے زندہ ہے یا جیسے ہمارے پاس non living ہے وہ اگر ایک چیز کو effect کرتے ہیں تو وہ ہم انہیں کہہ سکتے کہ یہ environment ہے کہ جیسے کہ for example کہ ہم جو humans ہیں ہم consumers ہیں مطلب ہم کوئی بھی چیز ہے ہم اپنی خوراق خود تیار نہیں کر سکتے we can't make our own food ہم اپنی خوراق خود تیار نہیں کر سکتے تو ہم اپنی جو خوراق کا انحصار ہے وہ کس کے اوپر رکھتے ہیں پلانٹس کے اوپر رکھتے ہیں تو یہ ایک انٹریکشنز ہے ہمارا اور پلانٹس کے درمیان تو پلانٹس کو اسی طرح اپنا جو ہے خوراق بنانے کے لیے carbon dioxide کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ carbon dioxide کہاں سے حاصل کرتے ہیں وہ animals سے اور humans سے جو ہے نا وہ حاصل کرتے ہیں ہم وہ release کرتے ہیں تو ہمارا اور یہ جو plants کا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشنز ہے تو یہ سارے چیزیں ہمارے پاس جیسے rivers ہو گئے یا ہمارے پاس forest ہو گیا یہ environments میں ہی آتے ہیں تو environments کیا ہے کہ everything around an organism that effect its life is called environments کے کسی بھی organism کے جو ارد گرد کوئی بھی چیز ہے جو اس کی life کو متاثر کرتی ہے وہ environments ہے آپ دنیا کے کسی بھی part میں اگر آپ دیکھ لیں تو life جو ہے وہ same نہیں ہے کہیں بھی same نہیں ہے life تھوڑے بہت changes ضرور ہیں تو environments ہمارا جو ہے یہ change بھی ہو سکتا ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ارد گرد variety of plants ہمیں نظر آتے ہیں variety of animals نظر آتے ہیں living organism نظر آتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہے وہ ہمارے environment کا ایک حصہ ہوتی ہے تو جتنی بھی ہمارے پاس living ہے organism ہیں زندہ ہے یا non living organism ہے وہ کیا ہے ایک دوسرے کی اوپر ان کا depend ہے ان کا جو ہے interact ہے ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کا جو environment کا basic وہ کونسا ہے کہ environment کیا چیز ہے جو بھی organism ہے اس کے ارد گرد جو چیز اسے effect کر رہی ہے وہ environment ہے ٹھیک ہے اگر ہم environment کے components کی بات کریں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ components of environment کے اگر ہم بات کریں تو یہ دو ہیں environments کے جو ہمارے پاس components ہیں وہ دو ہیں ایک ہے biotic components اور ایک ہے abiotic components اگر ہم biotic components کی بات کریں کہ یہ ہمارے پاس کون سے ہے تو جتنے بھی ہمارے پاس plants ہیں animals ہیں اور micro organisms ہیں یہ کس چیز میں آ جاتے ہیں ہمارے پاس biotic components میں آ جاتے ہیں اور جتنی بھی ہمارے پاس abiotic کی اگر ہم بات کریں تو ان میں non living آ جاتے ہیں جیسا کہ سائل ہو گئی یا ہمارے پاس temperature ہو گیا یا light ہو گئی یا water ہو گیا تو یہ abiotic میں آتے ہیں اس کو ایک مرتبہ دوبارہ سن لیں جو components of environments ہیں وہ وہ دو ہیں ایک biotic ہے component اور ایک abiotic component ہے biotic components کیا ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس living organism ہم کہہ لیں کہ جیسے کہ animals ہو گیا یا ہمارے پاس plants ہو گئے تو یہ biotic میں آتے ہیں اور abiotic میں ہمارے پاس کون سے آتے ہیں air ہو گئی light temperature and soil جو ہے نا یہ non living جو ہے یہ abiotic میں ہمارے پاس آتے ہیں ٹھیک ہے environments کو ہم نے پڑھ لیا کہ environments کیا ہے جو کسی organism کی ارد گرد جو اس کی life کو effect کرے وہ ہمارے پاس ایک environment ہے اسی لیے اگر ہم اس کے components کی بات کریں environments کی تو environments کے ہمارے پاس دو components ہے ایک ہمارے پاس ہے biotic components ایک ہے abiotic components biotic کون ہے جس میں living organism ہے جیسے کہ ہمارے پاس animal ہو گیا یا plants ہو گیا جو grow کرتے ہیں یہ ہمارے پاس biotic ہیں abiotic کون سے ہیں جیسے ہمارے پاس light ہو گئی یا water ہو گیا یا air ہو گئی temperature ہو گیا یہ abiotic components ہے ٹھیک ہے اب ہم abiotic components کو مزید تھوڑا سا detail میں پڑھیں تو اس میں وہ کہتا ہے کہ biotic components of an environment consist of plants animals and microorganisms کہ جو biotic components ہیں ہمارے جو environments کے وہ کس چیز کے اوپر consist کرتے ہیں مشتمل ہیں plants کے اوپر animals کے اوپر اور micro organisms کے اوپر یہ مشتمل ہیں اور most of interactions among organisms involve food اچھا ان کا جو main involvement ہے ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ تر جو ان کا interactions ہے وہ food کے اوپر ہی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس biotic components ہے جس میں plants اور animals ہو گئے ان کا جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک connection ہے وہ food کے اوپر ہی ہے for example میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوبارہ سے دے دوں کہ human beings جو ہیں یہ اپنی خوراق خود تیار نہیں کر سکتے human beings کو کیا چاہیے خوراق تیار کرنے کے لیے یہ اپنی تو کر نہیں سکتے اور اب بھی انہوں نے خوراق جو ہے کہیں سے نہ کہیں سے تو حاصل کرنی ہے تو اس لیے ہم اپنی خوراق جو ہے وہ کہاں سے حاصل کرتے ہیں plants سے ٹھیک ہے plants سے ہم سبزیاں حاصل کرتے ہیں plants سے ہم پھل حاصل کرتے ہیں جتنے بھی fruits ہیں یا جتنی بھی vegetables ہیں ہم plants سے حاصل کرتے ہیں تو ہم جو ہے ہمارا ایک interaction ہے plants کے ساتھ اچھا اور plants جو ہے اس کا ہمارے ساتھ کیا interaction ہے plant کا یہ ہے کہ plants کے اندر ایک food بنانے کا ایک procedure ہوتا ہے جسے سنللائٹ کی روشنی میں plants جو ہے وہ اپنی خوراق تیار کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں اس اس process کو ہم کہتے ہیں photosynthesis photosynthesis جو ہے یہ carbon dioxide سے ہی ہوتا ہے کیونکہ plants کا جو ہمارے پاس leaves ہوتا ہے اس میں chlorophyll ہوتا ہے تو اس کے ذریعے یہ اپنی خوراق تیار کرتا ہے تو carbon dioxide یہ کہاں سے حاصل کرتے ہیں پودے یہ animals جو ہے release کرتے ہیں اور human جو ہے یہ carbon dioxide کو release کرتے ہیں ٹھیک ہے تو plants ہم plants سے خوراق لیتے ہیں اور وہ ہم سے carbon dioxide یہ ہمارا interaction ہے ایک دوسرے پر ٹھیک ہے اس میں دیکھ لیں ایک producer ہے اور دوسرا consumer ہے پہلے تو ہم نے biotic components کی بات کی biotic components میں ہمارے پاس کیا تھے plants animals اور micro organism ٹھیک ہے اب مزید آتے ہیں کہ producer اور consumers ان میں سے کون سے ہیں plants are able to make their own food by photosynthesis کے plants جو ہوتے ہیں یہ اپنی خوراق خود تیار کرنے کے قابل ہوتے ہیں یہ اپنی خوراق خود تیار کر سکتے ہیں photosynthesis process کے ذریعے جو اپنی خوراق خود تیار کر سکتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں producer produce کرنے کے لیے ٹھیک ہے جو produce کرتے ہیں they also release oxygen which all organism resifier تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس plants ہے یہ اپنی خوراق خود تیار کرتے ہیں photosynthesis process کے ذریعے اور یہ پھر کیا release کرتے ہیں oxygen کو release کرتے ہیں اور oxygen جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے breathing کے لیے ہم oxygen جو ہے وہ inhale کرتے ہیں اور carbon dioxide inhale کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دوسرے میں دیکھ لیں consumers consumers کون سے ہوتے ہیں all the organism which don't make their own food جتنے بھی organisms ہیں جو اپنی خوراق خود تیار نہیں کرتے and feed on plants directly یا indirectly ان کا جو انحصار ہے directly یا indirectly وہ اپنی خوراق پلانٹ سے حاصل کرتے ہیں ہم ان کو کیا کہتے ہیں consumers اس کو ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں کہ all the organisms جتنے بھی organisms ہیں which don't make their own food جو اپنی خوراق خود تیار نہیں کر سکتے and feed on plants directly indirectly اور called consumers جو directly ان سے خوراق لیتے ہیں پودوں سے یا indirectly لیتے ہیں ہموں کو consumers کہتے ہیں تو consumers کون سے ہوتے ہیں جو اپنی خوراق خود تیار نہیں کر سکتے اور وہ پودوں سے حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ پھر کہتے ہیں کہ there are different types of consumers consumers کی جو ہیں different types ہیں ٹھیک ہے consumers کی بھی ایک اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو مختلف types ہیں جیسے کہ animals that eat only plants are called helpivers وہ animals جو صرف کیا کھاتے ہیں plants کھاتے ہیں ٹھیک ہے اس سے ہمارے پاس بکری ہو گئی گھوڑا ہو گیا یہ ہربی ورس ہے کیونکہ یہ گھاز کھاتے ہیں اسی طرح اور ہمارے پاس ہوتے ہیں cornevers اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو ایک picture نظر آ رہی ہے یہ ہربی ورس ہیں یہ ہمارے پاس cornevers ہے اور یہ اب ہم نے ہربی ورس کو دیکھا کہ یہ وہ ہیں جو اپنی خوراق خود تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ جو ہیں ہمارے پاس cornevers جو ہے یہ وہ ہیں جو اچھا تو اور ہمارے پاس ہے cornevers cornevers کیا ہوتے ہیں جو ہربی ورس کو کھاتے یا دوسرے جانورز کو جیسے کہ ہمارے پاس آہ لائن کو دیکھ لیں آپ آہ ٹائگرز کو دیکھ لیں کیٹس کو دیکھ لیں یا آہ آپ ڈاکس کو دیکھ لیں تو یہ کیا ہوتا ہے یہ گوشت کھاتے ہیں دوسرے جانوروں کا آہ یہ ان کے اوپر ہی ان کا انحصار ہوتا ہے کہ یہ ان کے مطلب جیسے کہ اگر ہم ٹائگر کو دیکھے تو یہ شکار کرتا ہے یہ ڈیر کا شکار کرے گا یا دوسرے جانورز کا کرے گا تو یہ cornevers میں ہوتا ہے ہربی ورس میں یہ ہوتا ہے کہ ہربی ورس وہ ہوتا ہیں جو صرف آہ پلانٹس کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے cornevers کون سے ہوتے ہیں جو جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں دوسرے جانور جیسے لائن ہے یہ شکار کرتے ہیں اور دوسرے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں اسی طرح جو ہمارے پاس کیٹس ہو گئی یا ڈاکس ہو گئے یہ دوسرے جانوروں کے اوپر اور دوسرا ہمارے پاس ہے اومنیورس ٹھیک ہے اومنیورس کیا ہے اومنیورس اسے کہتے ہیں کہ جو پلانٹس بھی کھائے اور اینیمل کو بھی کھائے یہ اومنیورس ہے ہربی ورس پلانٹس کھاتے تھے ٹھیک ہے cornevers کیا کرتے تھے گوشت کھاتے تھے اور ہمارے پاس جو اومنیورس ہے یہ پلانٹس کو بھی کھاتے ہیں اور گوشت کو بھی کھاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اگر آپ چکنز کو دیکھ لیں یا پروز کو دیکھ لیں یا اس کے بعد بیرز کو دیکھ لیں اگر ہم خود اپنی بات کریں ہومنس کی تو ہم اومنی ورس ہیں ہم سبزیاں بھی کھاتے ہیں جو ہم پلانٹس سے لیتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم جو ہے گوشت بھی کھاتے ہیں ٹھیک ہے پھر کون سا ہمارے پاس ڈی کمپوزر ہے ڈی کمپوزر کیا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ون پلانٹس جب پلانٹس یا اینیمل جو ہے یہ ڈائی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈیر بارڈیز آر بوکن ڈاؤن ڈی کمپوزر بائی بیکٹیریہ کہ ان کی جو جب یہ ڈائی ہوتے ہیں تو ان کی جو بارڈی ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کیا ہو جاتی ہے بڑ جاتی ہے یا ایک زرہ زرہ ہو جاتی ہے اور یہ ڈی کمپوزر بائی کون کرتے ہیں بیکٹیریہ ڈی کمپوزر یہ جو ہمارے پاس بیکٹیریہ ہے جو ان کی بارڈی کو ڈی کمپوز کرتے ہیں ہم ان کو کیا کہتے ہیں ڈی کمپوزر کہتے ہیں تو ڈی کمپوزر جو ہے یہ ہماری آہ لائف میں ایک بہت ہی امپارٹنٹ رول جو ہے یہ آہ رول پلے کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ مختلف سبسٹنس جو ہوتے ہیں جو ہمیں آہ ضرورت ہوتے ہیں یہ ان کے لیے جو ہے نا بڑے یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آہ اس کو دیکھ لیں پوائنٹ کو ڈیپینڈ اپان ارگانیزمز آنگانہ تھا کہ یہ جو ارگانیزمز ہیں آل ارگانیزمز ہیں جیسے کہ پلانٹس ہو گئے یا ہمارے پاس اینیملز ہو گئے یہ ایک دوسرے کے اوپر کیا کرتے ہیں انٹریکٹ کرتے ہیں دوسرے کے اوپر ان کا انحصار ہوتا ہے کسی نہ کسے تو وہ کون سی ایسے چیزیں ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر چھوڑتے ہیں یا ایک دوسرے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہے فوڈ آل اینیملز ڈیپینڈ ڈیریکٹلی انڈ ڈیریکٹلی آن گرین پلانٹس سب سے پہلے جتنے بھی اینیملز ہیں وہ ڈیپینڈ ڈیریکٹلی آنڈ ڈیریکٹلی وہی جو پہلے میں آپ بتا چکا ہوں وہی بات ہو گئی کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں خوراک کے لیے کہ اینیملز جو ہے یہ گھاس کاتے ہیں یا یہ خوراک کہاں سے حاصل کرتے ہیں تو یہ فوڈ جو ہے زیادہ تر آہ پلانٹس سے ہی حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے شیلٹر کی اگر ہم بات کریں دوسرا ہے کہ فار شیلٹر سم اینیملز سچ ایز اول میک دیر ہومز ان دا ہولز آف ٹری تو اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ اپنا ٹریز کے اندر اپنا نیسٹ جو ہے وہ بناتا ہے تو اس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کو حرم نہ کر سکے ٹھیک ہے تو وہ کس چیز کا سہارا لے رہا ہے ٹری کا ٹری ہمارے پاس کیا ہے ایک ایک اس کا سورس ہے اس کو بچانے کے لیے تو ایک جو ہے ارگانیزم کا دوسرے کے اوپر یا وہ اس کا جو ہے کیا کر رہا ہے ایک سہارا لے رہا ہے تو یہ بھی اس شیلٹر والے پوائنٹ میں بھی آتا ہے فار پروٹیکشن وہ کہتا ہے کہ کچھ جو ہے چیزیں ایسی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے یہ پروٹیکشن کے لیے بھی کام آتے ہیں فر اگزمپل اگر ہم بات کرے تو پیریڈز جو ہیں ان کا کلر جو کہ گرین ہوتا ہے تو یہ گرین جتنی بھی آپ ہائٹ کے ٹریز دیکھیں گے جا کر وہاں چھوپ جاتے ہیں کہ تاکہ ان کو کوئی چیز حرم نہ کر سکے یا کوئی ان کا شکار نہ کر سکے یا یہ اپنے نسٹ آہ جو ہے آہ نسٹ وہاں بائیلٹ کرتے ہیں تاکہ کوئی بندہ وہاں تک موج نہ سکے تو یہ بھی ایک دوسرے کے اوپر آہ سیفٹی کے لیے بھی ایک دوسرے سے یہ آہ ہیلپ لے رہے ہیں اور یہ تو ہم نے ہیلپ لی آہ درستوں سے پودوں سے اب وہ ہم سے کیا لے رہے ہیں پلانٹس کین یہ ان کو ابزرب کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دوسرا فار پولینیشنز ہے تو یہ بھی لکھا ہوا ہے آپ اس کو جس چیک کر لینا اب اب بیوٹک کمپوننٹس کی ہم بات کریں بیوٹک کمپوننٹس کا ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ دو تھے بیوٹک تھی اور ایک ہے بیوٹک مطلب ایک لیونگ اور نون لیونگ اب یہ نون لیونگ کی بات ہو رہی ہے تو نون لیونگ میں ہمارے پاس کیا تھی لائٹ تھی ٹھیک ہے ٹیمپریچر سوائل ایئر وارٹر یہ کیون سے ہمارے پاس سبیارٹک کمپوننٹس ہے تو اگر ہم لائٹ کی بات کریں تو لائٹ جو ہے ایک بہت بڑا سورس ہے انرجی کا اور پلانٹ جو ہے اپنا اپنی خوراک تیار بھی نہیں کر سکتے ان کا پروسسس کمپلیٹ بھی نہیں ہو سکتا جب تک سورج کی روشنی اس کے پتوں کے اوپر نہ پڑے تو یہ بھی ایک بہت بڑا سورس ہے اور اسی سورج سے ہم ہمارے جو ہمارے اندر جو ویٹامین ڈی ہوتا ہے وہ ایکٹیب ہوتا ہے کس کی وجہ سے سورج کی روشنی کی وجہ سے جو لائٹ کی وجہ سے تو لائٹ کے اوپر ہمارا بھی ڈیپینڈ ہے لائٹ کے اوپر جو ہے پلانٹس کا بھی ڈیپینڈ ہے تو یہ جو ابیائٹک کمپوننٹس ہیں نون لیونگز ہیں اس میں جو لائٹ ہے اس کا یہ رول ہے کہ پلانٹس جو ہے اپنی خوراک اس کے ذریعے تیار کرتے ہیں اور ہماری اس میں بھی یہ کام آتا ہے ٹھیک ہے ٹیمپریچر کی بات کریں اگر ہم تو آہ جیسے کہ دہ ہیٹ آف سن گریٹلی انفلینسز کا ٹیمپریچر اپلیس کے ہمارے پاس جو ہیٹ آف سن سن کی جو روشنی ہوتی ہے یا ہیٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں کہ ٹیمپریچر آہ بہتی انفلینس ہے کہ جتنی روشنی مطلب اس کی ہیٹ زیادہ ہوگی ٹیمپریچر اتنا ہی ہمارے پاس زیادہ ہوگا ٹھیک ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں جو ہے اس ٹیمپریچر کی ایک مقصود ضرورت ہوتی ہے اب جیسے کہ اگر ہم پلانٹس کی بات کرے تو پلانٹس کو کا ایک مقصود ٹیمپریچر ہوتا ہے جس میں وہ گروہ ہو سکتے ہیں ادر وائز وہ زیادہ اس میں پھر ان کی گروہ نہیں ہوتی تو ٹیمپریچر کا بھی ایک ہمارے ساتھ ایک نہایتی انٹریکشن ہے ٹھیک ہے ائر کو دیکھ لیں تو یہ آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں تو آپ ان کو اگر کوئی پوائنٹ رہ جائے تو آپ اس سے پڑھ سکتے ہیں اور آہ چوئی بھی قسم کا پرابلم ہو تو آپ مجھے کامیٹس میں لکھ سکتے ہیں یا کوئی چینج کرنی ہو تو آپ مجھے کامیٹس میں لکھ سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ اپنے طرف سے پوری کوشش کروں گا ائر کو دیکھ لیں ائر جو ہے ایک نہایت ہی ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ائر is the mixture of gases یہ gases کا مکسچرز ہے جس میں ائر میں کیا ہے ہمارے پاس اکسیجن بھی ہے نائٹروجن بھی ہے اور بھی carbon dioxide بھی ہے اگر ہم دیکھیں تو ٹوینٹی سے ٹوینٹی ون پرسنٹ ہمارے پاس اکسیجن ہے اور اس میں دیکھ لیں تو سیونٹی ون پرسنٹ نائٹروجن ہو گئی اور ائر مکسر آف gases ہے اور یہ جتنی بھی gases ہیں یہ ویری ایمپورٹنٹ ہیں وہ زیادہ ایمپورٹنٹ gases ہے ٹھیک ہے تو ہم اکسیجن جو ہے یہ ائر سے لیتے ہیں بریٹھنگ کے لیے without اکسیجن ہم نہیں رہ سکتے ہم سروائیو نہیں کر سکتے تو یہ ہی بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے یہاں ٹھیک ہے اگر ایک اللہ معاف کرے کہ آکسیجن ختم ہو جائے تو کوئی بندہ جو ہے نا سروائیو بھی نہیں کر سکے گا سوائل کو دیکھ لیں مٹی کو دیکھ لیں مٹی کس لیے مٹی اس میں ہی آپ بیج ڈالتے ہیں اور جو ہے نا ایک پلانٹ کی گروت ہوتی ہے تو یہ بیوٹک کمپوننٹس ہے سوائل is very important for plant growth جو پلانٹ کی growth کے لیے یہ بہت ہی important ہے ٹھیک ہے سوائل اے اور یہ abiotic components ہے non-living والے اور ان کی جو ہے نا بہت ہی زیادہ ایک necessary factors ہیں اس کے لیے growth کے لیے ٹھیک ہے اگر water کا water کی اگر ہم بات کریں تو water جو ہے essential for life کے ہم water کے بغیر جو ہے اپنی زندہ بھی نہیں رہ سکتے ہمارے یہ water ہمارے کہاں کام آتا ہے ہماری crops میں ہماری daily use میں ہمارے ہر قسم کے اس میں جو ہے forest ہو گئے جتنے کوئی بھی چیز جو ہے جتنی بھی living organism ہیں وہ اس کے بغیر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ survive کر سکے تو یہ بہت ہی imparted ہے water یہ بھی ابھیاتے components میں ہمارے پاس آتا ہے یہ last ہے ہمارے پاس relation among organism کے organism کا جو relation ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر کیا ہے ٹھیک ہے یہ relation ہی ہم بار بار repeat کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں کہ ایک دوسری کا کیا ہم نے پیچھے بھی پڑھ ہے کہ shelter کے لیے اور ہم food of tent کرتے ہیں اور ہم ہم پلانٹس سے بہت سارج تو ہمارا اور پلانٹس کا ایک ایک پورا interaction ہیں دوسرے کے ساتھ اس کو دیکھ لیں predator prey relationship تو اس میں آپ کے پاس یہ جو ہے نا predator predator کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں اس کو دیکھنا چاہیے ایسا کہ ایک animal ہے کوئی وہ شکار کرتا ہے اور اس شکار کو وہ کھاتا ہے ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ predator ہے کوئی ایک animal ہے جو کوئی شکار کرتا ہے یا کسی جانور کو مارتا ہے اور پھر اس کو کھاتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ predator ہے ٹھیک ہے نا اور جس کا اس نے شکار کیا predator کون ہوتا ہے شکار کرنے والا اور جس کا اس نے شکار کیا اسے ہم کہیں گے prey دیکھیں یہ دو لفظ ہیں ایک ہے ہمارے پاس predator ایک ہے prey تو predator کون سا ہوتا ہے کہ an animal that kills and eats another animal is called a predator کہ ایک animal جو kill کرتا ہے اور کھاتا ہے دوسرے جانور کو اسے ہم predator کہتے ہیں اور the prey is the animal the predator kill کہ prey اسے کہتے ہیں اس جانور کو کہتے ہیں جسے predator kill کرتا ہے ٹھیک ہے نا predator kill کرنے والا اور جو ہوتا ہے اسے ہم prey کہتے ہیں تو یہ relationship ہے تو اس relationship کو کیا کہتے ہیں پری ڈیشنز پری ڈیٹر اور پریٹ کا جو ہمارے پاس relationship ہے اس کو پری ڈیشنز کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیں parasitism اس میں کیا ہوتا ہے کہ parasitism is a relation between two living organism parasitism is a relation between two living organism دو living organisms کے درمیان یہ ایک relation ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک حرم ہوتا ہے ایک کو تکلیف ہوتی ہے اور دوسرا جو ہے نا اس سے فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے which one is harmed ایک harm and other help دوسرے کی help ہوتی ہے ایک کو نقصان ہوتا ہے دوسرے کو help ہوتی parasitism ہے اس کا کہتے کہ اگر ہم اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ many plants and animals are parasites کہ وہ parasites ہیں ٹھیک ہے a mosquito is a parasite ایک mosquito جو ہے parasite ہے جیسے parasite ہے کہ the mosquito use our blood یا blood of the animal for food یہ جو ہمارے پاس mosquito ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ parasite ہے کس طرح parasite ہے کہ یہ ہم یہ جو انسان ہے یہ کیا کرتا ہے انسانوں کا خون سک کرتا ہے چوستا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک ہمیں درد ہوتا ہے یا ہمارے لیے بہت سارے بیماریوں کو باعث بنتے ہیں ہمیں نقصان ہوتا ہے لیکن help کس کو ہو رہی ہے مسکیٹو کو ہو رہی ہے تو یہ relation جو ہے نا جس میں ایک کو help ہو اور دوسرے کو نقصان ہو تو یہ parasitism ہے یہ لکھا بھی ہوا بھی ہے آپ easily اس کو read کر سکتے ہیں دوسرا میچوالیزم ہے تو میچوالیزم بھی یہ ہے کہ میچوالیزم is a relation in which two living organism life together and depend upon each other it is a friendly relationship تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آہ میچوالیزم فرم سی ہے میچوالیزم بھی یہ ہے کہ دو دو چیزیں جو ہے دو آہ organism ہیں وہ دوسرے کے اوپر depend کرتے ہیں اکٹھے رہتے ہیں لیکن friendly relationship ہے یہ میچوالیزم ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جو ہے chapter آہ complete ہو گیا ہے اگر کسی point کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے comments کر سکتے ہیں یا کوئی methodology میں کوئی problem ہے تو آپ مجھے اس methodology کا کہہ سکتے ہیں یا کوئی teaching method میں problem ہے مجھے teaching method آپ comments کر لیا کریں no problem میں اپنی try best کروں گا آپ کے لیے کہ آپ کو میں آپ کے concepts clear کر لوں ٹھیک ہے thank you